بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بادامی قورمہ اور جس کے لیے یہ آدھا کلو پیاز اور یہ سائز کی آپ نے لینی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ چھے ڈلی پیاز ہے اور یہ ادرک ہے اور یہ لسن ہے یہ پورا ایک گٹھی لسن ہے اور یہ اتنی ادرک لینی ہے آپ نے یہ بادام ہے اور یہ میں نے بھی گوئے میں ہے تو ان کو چھیلنے کے بعد پھر یہ سالن میں ڈالیں گے لیکن تیار ہونے کے بعد تو اب ہم آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جو ہے یہ قورمہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں ڈالنے ہیں ایک دو تین اور یہ چار یعنی ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ اوئل ڈالائیں میں نے لیکن آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے چار کفگیر ڈالے تھے لیکن یہ مجھے کم لگ رہا ہے کیونکہ میرا گوشت ہے چکن کا سوا کلو اس لیے میں اس میں ڈالوں گی پانچ گفگیر یعنی ڈیڑھ پاو تیل یہ ہم نے پیاز لی تھی چھے ڈالی یعنی آدھا کلو پیاز سوا کلو گوشت اور آدھا کلو پیاز ہے یہ اور اب ہم اس کو گولڈن پرنے کے لیے تیل میں ڈال رہے ہیں یہ پیاز گولڈن کرنے کے لیے ہم نے تیل میں ڈال دیئے اور یہ چھٹکی بھر نمک اس کے اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا کورکوری فرائی ہو جائے اور یہ آپ نے کرنا ہے یہ چاوال کے چمچے سے کیونکہ اگر ہم وہ کفگیر یوز کریں گے تو اس سے پیاز اچھے طریقے سے فرائی نہیں ہوگی یہ نمک ڈال رہی ہوں میں ایک چمچہ اور یہ آدھا چمچہ اور آپ ڈالیے گا ہزبے زائفہ جتنا آپ کو پسند ہو اور یہ پیسیوی لال مرچے ہیں ایک چمچ دو تین یہ تین چمچے پیسیوی لال مرچے اور یہ پیساوہ دھنیا ہے دو چمچے یہ گریوی میں بہترین کردائیدہ کرتا ہے کہ اس سے گریوی اچھی بنتی ہے اور یہ ہیں نو لونگیں یہ آدھا چائے کا چمچہ کالی مرچے اور یہ پانچ سے چھے عدد ہیں یہ چھوٹی لائچی جسے سبز لائچی بھی کہا جاتا ہے اور یہ سوہ کلو چکن ہے تو ناظرین یہ ہماری پیاس جو ہے بس گولڈن ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑا تھنڈا ہونے پر اس کو ہم پیس کر یا ہمام دستے میں کھوٹ کر ہم دہی میں ملائیں گے دیکھیں ناظرین یہ ہماری پیاس جو ہے اب گولڈن ہو چکی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر ہوا میں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پیس کر دہی میں ملائیں گے یہ دہی ہم یہ لسہ نیادرک جو ہے ہم اس میں ڈال رہے ہیں مسالہ سارا ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ تک یہ مسالہ بھونے گا یہ مسالہ میں بھونڈ رہی ہوں اور تقریباً تقریباً میں 25 سے 30 منٹ تک یہ مسالہ بھونتی ہوں کیونکہ اگر اچھے طریقے سے مسالہ نہیں بھونے گا تو سالن میں زائقہ بلکل نہیں آئے گا وہ کچھی مسالے کی خوشبو آئے گی تو مزہ ہی نہیں آتا اور یہ دیکھیں چمچے یہ بادام ہے بھگو کر دو پیس کر لیے میں نے اس کے اور یہ بادامی قورما ہے آپ کو میں نے بتایا تھا اور یہ اس میں آخر میں ڈالیں گے اور ڈالتے ایک ٹائم ہم آپ کو دکھائیں گے یہ اب ہم اس کے اندر چیکن ڈال رہے ہیں اور اس کو اچھے سے ملا کے اور ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے باقی جو کام باقی ہے ناظرین یہ پیاس کا جو کلر ہے نا تو یہ ہی ہونا چاہیے یہ آئیڈیال کلر ہے اور اگر آپ نے ڈارک کلر کی پیاس بران کی تو قورما جو ہے بلیکش پہ آ جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں لگے گا بہت کڑواہٹ ہوگی اس کے اندر تو بلکل ایسی گولڈن پیاس فرائی ہونی چاہیے امید ہے آپ دھیان رکھیں گے دیکھیں ناظرین ہم یہ جو ہے جو تلی تھی پیاس مطلب جو فرائی کری تھی تو اس کو ہم نے دیکھیں ناظرین جو ہم نے پیاس فرائی کری تھی گولڈن تو اس کو ہم نے ہم نے ہمام دستے میں کوٹ لیا ہے بارک بارک صحیح اور اب یہ ڈیڑ پاؤ جو دہی ہے اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ والا چمچ یہ آدھا چمچہ ڈالیں گے پیساوہ گرم مسالہ اور انشاءاللہ بہت جل میں آپ کو گرم مسالے کی ریسیپی بھی دوں گی کہ پیساوہ گرم مسالہ کیسے بناتے ہیں خیر ویسے تو آپ کو آتے ہی ہوگا اور شاید میرے سے زیادہ اچھا تو لیکن یہ ہے کہ میں اپنی ریسیپی آپ کو دوں گی تو پھر آپ دیکھے گا کہ میرا گرم مسالہ کیسا ہے اور کیسے بناتی ہوں اور یہ پیاز یہ بھی ہم دہی میں شامل کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے یہ مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک کہ گوش نہیں بھن جاتا ناظرین یہ ہے جواتری اور یہ ہے جائفل یہ ہم اس کو جب دم لگائیں گے تو اس کے اندر باریک پیس کے کیوڑے میں ملا کے اور یہ اس کے اوپر ڈالیں گے یہ ہم اس میں ہمام دستے میں باریک باریک کوٹ رہے ہیں جائفل جبتری جو ہم روحے کیوڑا میں ملا کر آخر میں دم دیں گے اور یہ ہماری ہنڈیا یعنی کورما بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم جو دہی دہی کے اندر ہم نے پیاز اور گرم مسارہ ڈالا تھا وہ دہی اب اس کے اندر ڈال کے ہم نے اچھے سے بھوننا جس سوا کلو گوشت کے اندر ڈیڑھ پاو دہی ڈالنا ہے آدھا کلو پیاز اور تین چمچے تقریباً بادام یعنی 20 20 بادام لے لیں آپ وہ بھی ڈالیں گے اس کے اندر ابھی اور وہ ہم آپ کو ابھی پہلے یہ بھون لیں اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ کس طرح ڈالنا دیکھیں ناظرین ہمارے اس کا کلر کتنا پیارا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا یہ بادامی کورما ہے یہ درمیانی آج پہ بھوننا ہے آپ نے اس کو اور یاد رکھئے گا کوئی بھی کھانا پکائیں آپ اس میں بہت آرام سے آپ نے 20 سے 25 منٹ سبر کے ساتھ مسالہ بھوننا ہے اور جتنا اچھا مسالہ بھوننا ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا آپ کا کھانا بنے گا زائقے دار اور سب آپ کی تعریف کریں گے کیونکہ جلدی جلدی جو مسالہ بھوننا جاتا ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے آپ پھر اس میں مزہ بھی نہیں آتا اور ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں یعنی دروشری پڑھ لیں استغفار پڑھ لیں اور جب کھانا پک جائے تو تیسرا کلمہ جو ہے تین مرتبہ پڑھ کے آپ سالن پہ پھوک مار دیں اور اس کا ڈھکنا بند کر دیں انشاءاللہ آپ کا کھانا اتنا زائقے دار پکے گا کہ سب لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ دیکھیں ناظرین اب ہمارا یہ سالن جو ہے نا بھون چکا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ بھیگے ہوئے بادام اور اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے یہ بادامی خورما ہے یہ غنی کا روحے کیوڑا ہے اور یہ اتنا ایک چمچے کے برابر چائے کے ایک چمچے کے برابر ڈال کے اور یہ جو ہے جائفل جواتری یہ اینڈ میں ہم ڈالیں گے اس میں اب یہ سالن ہمارا بھون چکا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بادام بھی اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو اور کلر دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ہم آپ کو ابھی سرونگ کر کے بھی دکھائیں گے تو یہ جا رہا ہے اس میں جائفل جواتری اور روحے کیوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ ڈکنا ڈک دیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا بادامی قرمہ تیار ہو چکا ہے اور میں امید کتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو آپ لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹس کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اگر آپ مجھے کمنٹس نہیں کریں گے تو مجھے پتہ ہی چلے گا کہ میں چیز کیسی بنا رہی ہوں تو آپ لازمی کمنٹس کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہر بری نظر سے بچائے حادثات سے بچائے ناگہانی ہر آفت مصیبت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو بہت خوش رکھے آپ کی رزق میں برکت دے آپ کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے اور اگر جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کا یہی ہوگا نماز کا تو اس لیے اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ